دیکھیں قیام اللیل ایک عبادت ہے بندہ رات کو تحجد پڑھتا ہے قرآن باق میں جگہ جگہ تحجد کا دکھر ہے قیام اللیل ہو رہے ہیں قیام ہو رہے ہیں رکوس وجود ہو رہے ہیں اور قیام اللیل کا انتہائی وقت کیا ہے فجر کا سہر کا وقت اور قرآن کیا کہتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُهُونَ کہ اللہ کے نیک بندے رات کو قیام کرتے ہیں اور جب قیام ختم ہونے کا وقت آتا ہے سہری کا وقت ہوتا ہے تو استغفار شروع کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں بناگار ہمیں معاف کرتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک عبادت کا اختتام جو ہے وہ کسرت استغفار پر ویسے اس کا فائدہ یہ بھی ہے جب استغفار کر کے اٹھیں گے تو جو ایک عبادت کا غرور ہوتا ہے بعض لوگوں کو وہ غرور چھوٹ جائے گا ایک بندہ سوچے کہ میں نے پورے تیس روزیں رکھیں اور تیس کی تیس راتے میں نے قیام کیا ہے اور چھے قرآن ختم کر دی ہے تو عبادت کا غرور بیدا ہو سکتا ہے یہ شیطان عبریس جو ہے یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتا ہے اور اگر بندہ باز نہ آئے شیطان کی اطاعت نہ کرے اور عبادت شروع کر دے تو اس کے پھر حربے ہیں کہ اس کی یہ عبادت ناکام ہو جائے فیل ہو جائے مثلا ریاکاری کا بار وہ عبادت کر رہے ہیں اور یہ ریاکاری اس پر ٹھونسنا چاہتے ہیں اور اگر یہ بھی قبول نہ کرے تو اس کا جو آخری حربہ ہے وہ عبادت کا غرور ہے کچھ لوگ نماز بڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں اور باہر لوگوں کو یوں گھور گھور کے دیکھتے ہیں جیسے میں اکیلہ جنتی ہوں اور یہ سارے جہنمی یہ بھی ایک شیطان کا بہن درہ ایک اس کا وار اس کا نفس میں غرور پیدا کرتے ہیں جیسے اس شخص نے اپنے بھائی سے کہا تھا واللہی لا یغفر اللہ لکھا ایسا غرور آگیا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا وہ برا تھا اور یہ نیک تھا وہ ہر گناہ کا ارتکاب کرتا یہ ہر نیکی کا ارتکاب کرتا اور ایک دن اس کو ایسا گناہ کرتے ہوئے دیکھا قسم کھا گیا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا سنن ابھی دعوت کی حدیث کی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی نے جب دونوں مر گئے تو دونوں کو جمع کر لی اپنے سامنے کھڑا کر لی فرمایا کہ تو نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا جی میں نے اس کو معاف کر دی جاتو جہنم سب نیکی ہیں گر بات کیوں نفس میں نیکی کا غرور آگیا اور ایک ایسی بات کہہ اٹھا جو قطعاً نہ مناسب تھی تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ کی قسم کہا کر کہنا اس میں ایک قسم کی تکفیریت کا تشبہ ہے اللہ تعالی کافر کو معاف نہیں کرتا یعنی ایک تکفیری ذہن تفک رہی ہوں اللہ نے پکڑ دی اور ایک حدیث میں اللہ تعالی نے وقت کے نبی کو بتایا من اللذیت اللہ علیہ یہ مجھ پر قسمیں کھانے والا کون ہے انی لا اقفر لفلانے کہ میں فلان کو معاف نہیں کروں گا اس فلان کو میں نے معاف کر دیا اور اسے جہنم میں داخل کر دی تو این عبادت کے خاتمے کے وقت استغفار اس کا فائدہ کیا ہے کہ یا اللہ میں تو گناہ کار ہوں نیکیاں کی ہوادتیں ہوئیں روزے ہوئے قرآن پڑے گئے کہ ہم اللہ لیل ہوا ہے بہت کچھ ہوا ہے صدقات کے ڈھیر لگا دیئے گئے تو شیطان نیکیوں کا غرور انسان میں پیدا کر سکتا لیکن ایک انسان اگر نیکی انجام دے کر استغفار کرے گا اس کا معنی ہے کہ اس کے نفس میں توازو ہے اور کوئی قبر اور غرور نہیں نیکی کے تعلق سے نبیر اسلام کی بربور زندگی بربور زندگی آپ کی یعنی نبوت کی جو تیس سالہ زندگی آپ کی دارتی اور جہادی زندگی یعنی مکہ کے تیرہ سال دعوتی ایوانوں میں گزرے مدینہ کے دس سال جہادی میدانوں میں گزرے اور اب عمر کا آخیر آگئے قرآن پاک کی آخری سورج جو نازل ہوئی سورة النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ فواج اور آگے حکم کیا ہے فصدح بحمد ربک بس تغفر ہو استغفار کر یعنی یہ سورج جو ہے نبی علیہ السلام کو آپ کی وفات کا بیغام ہے آخری وقت آ چکا آپ کی وفات کا اعلان ہے یعنی آپ کی عمر کا آخر آ چکا اب کیا کرنے وستغفر ہو قصر سے استغفار کرو استغفار کرو پھر آپ نے تصویح اور تحمید فصدح بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویح کرو اور وستغفر ہو استغفار کرو تو آپ نے قصر سے پھر تصویح تحمید اور استغفار شروع کر دی موسیقی موسیقی